بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج کراچی سے آنے والے اہل سنت کے ممتاز علماء کرام جن میں جناب مفتی آزم پاکستان حضور مفتی منیب الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ مولانا بشیر فاروقی صاحب اور حضرت علامہ مفتی عابد مبارک المدنی صاحب اور یہ فقیر سید مظفر شاہ قادری علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب اور مفتی رفی الرحمن صاحب پر مشتمل ایک عالی ستہی وفت تحریک لبائک پاکستان کے مرکزی دفتر لاہور میں تشریف فرما ہوا وفت کی آمد کا مقصد حویلیا ایپٹ آباد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم شہدہ کی تازیت کرنا اور زخمیوں کی عیادت کرنا اور ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شعار اور پیکر اخلاص جان نصاروں کے ساتھ اظہار یگجہتی کرنا تھا اس دوران تحریک لبائک پاکستان کے امیر حضرت علامہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب عطال اللہ عمرہ اور عراقین شورا زیدہ شرفہم نے وفت اور دردناک علمناک اور دلسوز واقعات کی تفصیلات سے وفت کو آگا کیا یہ سب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ناقابل تصور اور ناقابل یقین کام تھا سو اس تناظر میں کل بروز جمعہ اکیس اکتوبر سے پہر تین بجے حضور مفتی آزم پاکستان بقیت السلف فخر الخلف مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ اور ان کے حمراہ کراچی سے آنے والے علماء اکرام کا وفت تحریک لبیر کے مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے اور اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے قوم کو حقائق سے آگاہ کریں گے لہذا ازادی صحفت کی اقدار اور حرمت و تقدس کو ملہوز رکھتے ہوئے تمام صافی حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ جو وقت ذکر کیا گیا ہے آپ تمام کے تمام اپنی حاضری اس حق کے پیغام کے نشر کے لیے ضروری بنائیں لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت اللہ 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 اللہ